ہلو دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل ٹیک نیوز پہ دوستو اگر آپ پہلی پر آئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں یہاں پر اس ریڈ کلر کی بٹن پر پریس کر کے اور اس بیل آئیکون پر پریس کرنے کے بعد اس آل کی اپشن پر کلک کر دیں اس کے بعد آپ یہاں سے ویڈیو کو لائک کر دیں دوستو ٹیم میس کی بغیر بات کر لیں سب سے پہلے دوستو ہم بات کر لیں دومیسٹک فلیٹوں کی تو دومیسٹک فلیٹوں نے فل اپنی اڑان بھرنا سٹارٹ کر دیں دوستو انڈی کو ہو گیا ائر انڈیا ہو گیا گو ائر لین ہو گیا پوری مکمل طور پر انٹرنیشنل دومیسٹک فلیٹوں کے آغاز کر دیا گیا ہے اب ایک نظر گھما لیں انٹرنیشنل فلیٹوں کی دوستو انٹرنیشنل فلیٹوں میں ابھی امریس ائر لین نے ایک اہم اپ ڈیٹ ج داری کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے جتنے بھی بھارتی فسے ہوئے یو اے سے کنیڈا ان جگہوں سے جو ہے امریس ائر لین جولائی سے جو اپنی اڑان بھرنا سٹارٹ کرے گی اور وہاں سے بھارتیوں کو لے کے آئے گی وہاں سے وہ یو اے ہی تک لے کے آئے گی یو اے کے آگے جو ہے دوستو یہاں سے ائر انڈیا ہو گیا گو ائر لین ہو گیا جٹ ائر ویز ہو گیا ان فلائٹوں کے ذریعے ان کو جو ہے بھارت لے آیا جائے گا لیکن دوستو یہاں ہی فلائٹیں ہی جائیں گی لیکن دوستو یہاں پر بھارت سرکار کی طرف سے کوئی ایسا اپ ڈیٹ نہیں آیا کہ بھارت سرکار ان کو پرمیشن دیتی ہے یا نہیں دیتی کیونکہ دوستو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ ائر انڈیا کو اتنی بڑی پرمیشن دی ہوئی ہے اور وہ اتنے کروڑوں عربوں کے حساب میں جو ہے کمار ہے جو ہے دوستو جو ٹکٹ پہلے بیس ہزار میں ملتی تھی اب وہ ٹکٹ جو ہے پچاس ہزار رپے میں مل رہی ہے دوستو بل اگا کرتا کہ یہ ویڈیو جائے ان لوگوں کی طرف جو لوگ اتنے پیسے لے رہے ہیں اور ہردیب سنگھ اور موڈی کو پتا چلے کہ بہر سے لوگ کتنی مشکل میں فسے ہوں اور کتنی مشکل سے جو پیسے جن کو ٹکٹ مہنگے دیے جا رہے ہیں جہاں دوستو بہت بڑے مہنگے داؤں میں جو ٹکٹ دیے جا رہے ہیں جو ٹکٹ آپ کو ایک ہزار درم میں ملتا تھا اب وہ ٹکٹ آپ کو تین ہزار درم میں دیا جا رہے ہیں دوستو یہ بلکل سراس بلکل نائنصافی کی جا رہی ہے دوستو یہ تھا ہمارا آگ کے ایک چھوٹا